مفتی صاحب چونکہ اکیس تیئیس اور پچیس گزر گئی ہیں تو ہم ستائیسویں کی طرف ہیں تو شب قدر کے حوالے سے بہت زیادہ اس ایک رات کی اوپر بھی لکھنے والوں نے لکھایا کہ این ممکن ہے کہ یہ شب قدر ہو سکتی ہے آپ کی خیال میں مجموعی طور پر یہ کچھ یقین تو نہیں ہے لیکن ان تاک راتوں کے حوالے سے اگر ستائیسویں کی طرف ہم بات کرتے ہیں تو آپ کی کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے حوالے سے یہی فرمایا کہ مجھے یہ دکھائی گئی اور بعد میں بھلا دی گئی تو اس بھلا دیے جانے میں بھی حکمت ہے اس کی وجہ ایک دو باتیں میں ارز کروں گا کہ وہ جو بھلا دیا جانا اس میں یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس یقین کے ساتھ کے شب قدر ہے اور اس میں پتہ بھی ہو کئی ایسے بھی بدبخت ہوتے ہیں رمضان المبارک میں بھی گناہ کرنے سے باز نہیں آتے تو کوئی بندہ اگر جان بوجھ کر اس رات میں گناہ کر بیٹھتا تو پھر اس کو گناہ بھی ہزار مہینوں جتنا ہوتا تو اس وجہ سے اس کو چھپا دیا گیا اور ظاہر نہیں کی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کی کچھ علامات بتا دی فرمایا کہ یہ یہ چیزیں اگر دیکھو تو سمجھ جانا کہ شب قدر ہے ان میں سے ایک تو موسم ذرا متدل ہوگا اور اسی طرح اس دن کا جو سورج ہے وہ شواؤں کے بغیر نکلے گا تو اگر ہم بات کریں کہ اس کو متعین کر لینا تو صحیح معنی میں تو یہی ہے کہ متعین نہیں کیا جا سکتا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو رمضان المبارک کے آخری اشرا کی تاک راتوں میں تلاش کرو تو پھر تلاش کرنا اور کوشش کرنا یہی اصل ہے اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علماء نے اس کی تعین بھی فرمائی بعض نے یہ لکھا کہ ہر مہینے کے اندر یہ مختلف ہوتی ہے بعض دفعہ اکیس ہوتی ہے بعض دفعہ تئیس پچیس ستائیس اور انتیس اور بعض نے کہا کہ ستائیس کی تعین اس لیے کی ان کے حروف کی تعداد کو جب جمع کیا تو وہ ستائیس بنا تو شاید اس میں ایک اشارہ ہو سکتا ہے یہ کوئی یقین تو نہیں ہے اندازہ ہے تو جو بھی ہمارا علم جو بھی ہوتا ہے وہ گمان پر مشتمل ہوتا ہے یقین پر تو نہیں یقینی علم تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا وہ تو یقینی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بتا دیں اس کے علاوہ ہم تو گمان کر سکتے ہیں تو میں اس میں تطبیق یوں دوں گا کہ ستائیس کو ایک خاص طور پر عبادت کرنی چاہیے اور باقی راتوں میں بالعموم بلکہ خصوصیت کے ساتھ ان پانچ راتوں میں اور ان میں زیادہ اگر فوقیت دی جائے تو ستائیس کو دینی چاہیے کہ اکثر علماء کا رجحان اسی جانب ہے تو اس لیے ستائیس کو نہ زیادہ اہمیت حاصل ہے افضل عبادتیں کون سی ہو سکتی ہیں دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما دیں ہمارے لیے تو وہی افضل ہے کہ اتیو اللہ واتیو رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فرما دیں کہ اس کام میں فضیلت ہے تو ہم اپنی اقلوں کو قربان کرنی کریم آقا علیہ صلی اللہ وسلم نے جب یہ دعا سکھا دی تو میرے خیال سے اس سے بڑھ کے اور کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ متعدد وظائف علماء بتاتے ہیں دروش شریف کی قسرت کرنا اور دیکھیں اللہ رب العالمین اگر کسی بندے کو ماف کر دے تو اس سے بڑھ کے اس بندے کے لیے اور کونسی کامیابی ہو سکتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید فرقان احمید میں کامیابی کا میار تو قرآن خود ہی کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَعْدْ خِلَلْ جَنَّتَ فَقَدْ فَاس کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جب قرآن نے کامیابی کا میار یہ رکھا مافی والا تو اس سے بڑھ کے ایک بندے کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہو سکتا اور پھر اگر کسی کو کچھ بھی نہیں آتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو درود و سلام کی کسرت کرنی چاہیے کہ یہ تمام عبادتوں سے بڑھ کر ایک ایسی عبادت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہی مقبول ہے اور جس طرح ہم وظائف بھی جب بتاتے ہیں تو اس کے اول آخر ہم بتاتے ہیں درود و سلام اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم میں عام زبان میں سمجھاؤں تو جس طرح ایک سلاد کی ایک کیفیت ہوتی ہے کھانے کے اندر تو اسی طرح درود و سلام کی کیفیت وظائف کے اندر ہے کہ بعض وظائف اگر ان کی تاثیر کوئی گرم یا سرد ہے تو درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کی تاثیر کو بالکل توازن کر توازن پیدا کر